اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ ہوفیلی سب ٹھیک ہوں گے آج ہم بنائیں گے دہی بڑے یہ ہے دپہر میں ایک بجے کا ٹائم آئیے ہم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ایک میڈیم سائز کا ٹرماتر اور کھیرہ جسے میں نے بری کاٹ لیا ہے اور یہ ہے ایک پاوت دہی دہی کافی ٹھیک ہے تھوڑا سا میں نے اس میں پانی ایڈ کیا اور اسے ہم اچھی طرح سے ویپ کر لیں گے ہم اس میں ڈالیں گے پدینے والی جٹنی جو میں نے آرڈی بنا کے فریز کی ہوئی ہے ہاف ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے چاٹ مسالہ اور ہاف ٹی سپون سے کم ہم اس میں ڈالیں گے نمک ان سب چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے دہی جو ہے وہ ہمارے ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے بری کٹا ہوا ٹماتر اور بری کٹا ہوا ہم اس میں ایک کھیرہ ایڈ کر دیں گے ایک بری کٹی ہوئی ہم اس میں سبز مچ ڈال دیں گے دو میڈیم سائز کے بری کٹے ہوئے پیاز وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے یہ بھلیاں جسے میں نے آدھا گھنٹہ پہلے بگو ہو کے رکھا ہوا تھا ان سب چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر دیں گے یہ سیمپل سی ریسپی ہے اور گرمیوں میں ویسے بھی روٹی کھانے کو دل نہیں کرتا تو اس طرح کے چیزیں جو ہیں وہ اچھی لگتی ہیں دپیہ ٹائم سیمپل سے ہمارے دہی بلے جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم سب لوگ مل کے دہی بڑے جو ہیں وہ انجوائے کریں گے آئینو دہی بڑے بنانے کی کافی ریسپیز ہیں لیکن گھر میں جو بھی چیزیں اویلیبل تھیں میں نے اس سے اس طرح سے بنا لیے ضروری نہیں کہ گھر میں ہر چیز ہر وقت اویلیبل ہو کبھی کوئی چیز میسنگ بھی ہوتی ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر سبسکرائب کر لیجئے گا ڈینر کے لیے میں نے بنائی ہے آج بلیک چنیں ان کو میں نے دو سے تین گھنٹے پہلے بھگو کے رکھ دیا تھا یہ سیمپل اور بیسک سی ریسپی ہے ہم اس میں پیاز لسن ٹماتر سبز میرچ اور سپائسیز ایڈ کر دیں گے ون ٹی سپون میں نے اس میں ریڈ میچ ڈالی ہے ہاف ٹی سپون حلدی ڈالی ہے ون ٹی سپون میں نے نمک ڈالا ہے ہاف ٹی سپون میں نے اس میں سابن زیرہ ڈالا ہے دالچینی کا ٹکڑا اور تین سے چار لاؤں ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے خوشک دھنیا پاورڈر پانی ہم اس میں ڈالیں گے دو گلاس ویڈ چلنے کے بعد میں نے اس کو بارہ منٹ دیئے تھے بارہ منٹ میں اس کا پانی اچھی طرح سے ڈرائ ہو چکا تھا اور چنے بھی اچھی طرح سے گل چکے تھے گھیڈ ڈالنے کے بعد ہم اس کی اچھی طرح سے بنائی کر لیں گے اور یہ میں بنا رہی ہوں شوربے والے چنے یہ ایسے بھی کھانے میں بہت مزدے کے لگتے ہیں اب ہم بنائیں گے مینگو ملک شیک آج کل مجھے کچن میں کافی زیادہ کام کرنا پڑتا ہے کیونکہ چھ سال کے بعد میرا بھائی پاکستان واپس آیا ہے وہ سعودی رب میں تھا اس طرح سے سارا دن مہمانوں کی بھی رونک لگی رہتی ہے کوئی نہ کوئی اس سے ملنے آتا رہتا ہے اور گرمی بھی بہت زیادہ ہے تین سے چار گھنٹے کچن میں کام کرنے کے بعد بس پھر ہی مت ختم ہو جاتی ہے اور یہ ہے شام میں ساڑھے پانچ بجے کا ٹائم تو میں بنا رہی تھی ملک شیک مینگو کا مینگو تو سب کا ہی فیورٹ ہوتا ہے لیکن ابھی اس کا نہ اتنا اچھا ٹیسٹ نہیں ہے گرمی تو ہے ہی لیکن لائٹ بھی بہت زیادہ جا رہی ہے اس مسروفیت کی وجہ سے ڈیلی ویڈیو میں اپلوڈ نہیں کر رہی ہوں کیونکہ مہمان آئے ہوتے ہیں تو اس طرح جلدی سے کھانا بناو اور ان کو پیش کر دو جب ٹائم تھوڑا زیادہ ہوتا ہے تو پھر میں جلدی سے ویڈیو شوٹ کر لیتی ہوں کل سے تھوڑا سا موسم ٹھیک ہے کبھی کبھی بادل ہو جاتے ہیں آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگ کے سٹی میں بارش ہوئی یا نہیں ہوئی دعا کریے گا اللہ کرے ہمارے بھی یہاں بارش ہو جائے بہت گرمی ہے ہاف کے جی میں نے وائل کیا ہوا دودھ لیا ہے اور دو میں نے اس میں آم ڈالے ہیں تھوڑی سے میں نے اس میں چینی ڈالی ہے اور فٹا فٹ سے ہمارا جوس جو ہے وہ بن چکا ہے ویڈیو اچھی لیکن تو لائک کیجئے گا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن دبائیں گے تو آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے گی بہت زیادہ گرمی ہے بول بول کے مجھے پیاس لگ گئی ہے آپ لوگ بھی پانی پی لیجئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ